لکڑی کے یہ قدرے چھوٹے ڈبے امریکی آبادی میں عام نظر آتے ہیں یہاں آنے والے کوئی بھی کتاب لے سکتے ہیں یا چھوڑ کر جا سکتے ہیں لیکن خصوصی طور پر انڈونیشیا کے دہی علاقوں میں یہ مفت لائبریریاں بہت کم ہیں سنٹرل جاوہ میں رہنے والی سرکاری ملازم نننگ دوائی اسطوطی کو یہ آئیڈیا بہت بھایا اور انہوں نے مکامی احتداروں اور ساتھی دہاتیوں کے تعاون سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں کتاب کس طرح ادھار لے سکتے ہیں یا ہمیں کتاب کیسے واپس کرنا ہوگی میں نے کہا کہ آپ لے جائیے اور اگر آپ واپس کرنا چاہیں تو بس واپس رکھ جائیے گا تو وہ ایک طرح سے حیران ہوئے ان کا چھوٹا سا نیلے رنگ کا ڈبادہ ہاتھیوں میں بہت مقبول ہو گیا اور اب یہ مکامی بچوں کے لیے سیکھنے کا مرکز ہے گاؤں میں انٹرنیٹ محدود ہے بہت سے لوگوں کے پاس گھر پر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے وہ انٹرنیٹ ٹوکنز استعمال کرتے ہیں وہ کوٹا بھی محدود ہے تو ہم نے اس گھر میں وائ فائی نصب کروایا تاکہ بچے دن میں کتابیں ادھار لے کر جا سکیں اور پھر رات کو یہاں پڑھائی کر سکیں سینٹرل جاوہ کے ہی ایک اور علاقے میں ایک مقامی استاد اری ہندرا پرمانہ اپنی لٹل فری لائبریری قائم کرنے کے لیے استعمال شدہ فرنیچر کو دوبارہ کام میں لے کر آئے اب بچے شاز و نادر ہی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ گیمز کھیلتے ہیں اس لیے اس لائبریری کا حدف بچے ہی ہیں دوزار انیس سے قائم اس مفت لائبریری میں آنے کے لیے ہر عمر کے بچے پرمانہ کے پورچ کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں یہاں موجود بہت ساری کتابیں بار بار استعمال کے باعث پھٹ چکی ہیں اور خراب ہو گئی ہیں اس کتاب کو پہلے ہی گون سے جوڑا گیا تھا لیکن یہ اب پھر سے پھٹ گئی ہے یوں تو ایک لٹل فری لائبریری کا کام بچوں کو صرف کتابیں لے جانے کی اجازت دینا نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہیں کتابیں اتھیا کرنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ بڑھتا رہے لیکن خواندگی کی شرا کم ہونے کے باعث انتہاتوں میں ایسا کرنا مشکل ہے اس مسئلے پر کابو پانے کے لیے دوائی استوتی اور پرمانہ اتیات اور اپنی رقم خرچ کرتے ہوئے کتابیں خریدتے ہیں مجھے دوستوں اور ساتھیوں سے کتابیں اتھیے میں ملی اور گاؤں سے ایک گرانٹ بھی ملی ہے مجھے کتابیں خریدنے کے لیے شیلہ چیپ شہر تک 45 کلومیٹر کا سفر دے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پاس میں کوئی بھی کتابوں کی دکان نہیں ہے یہ ان دونوں کے لیے ایک چھوٹی سی قربانی ہے جو ان کی کمیونٹی کے لیے بڑے معنی رکھتی ہے وینا مبتادی کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ